عدام ناظرین جیپی ایوٹی اپ ڈیٹ میں آپ کا حیر مقدم اور میں ہوں آپ کا مزمان محمد حالی اس وقت ہم موجود ہیں بلاغ ڈن سال پنچائے شورتہ اور یہاں پر مزید باتجید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پھر سرپینچ پیارالال شہر مصر تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت استقوال ہے جیپی ایوٹی اپ ڈیٹ میں تو سر اس وقت آپ کی بنچائیتی کیسی کنڈیشن ہے اور کیسی ڈیویلمنٹ ہوئی آپ کیا دیکھو جب سے میں ڈیڑ سال سے سب پنچ ہوں تو ڈیڑ سال سے ہم نے بہت ساری کوشش کی ہے کہ بنچائیتی میں جو کام پہلے کے رکے تھے جا بنچائیتی کا جو کی ڈیویلمنٹ ہے وہ کی جائے اس کے لیے ہم نے بہت سی کوشش کی ہے اور کر بھی ہے تو اگر سر بات کیجئے لاغ ڈون کی تو پچھلے دین مینے سے لاغ ڈا رہا تو اس وقت آپ ان لاغ کی شروعات پہ ہو چکی ہے تو ان لاغ کے دوران جو ہے جیسے دن با دن کیسیس آ رہے ہیں اور آپ کے یہاں اس آد کی بنچائیتی یا اس سیری کی کیا پنڈیشن ہے دیکھو لاگ ڈون کی بھی بات کریں تو لاگ ڈون میں میں ہم نے لوگوں کو بہت اویر کیا ہے اس کا ہمیجے فائدہ ملا کہ آج تک میری بنچائیت میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں آیا ہے لوگوں کو عویر بھی کیا ہے ہم نے سمیں بھی سمیں جا کر اپنے سمیں نکال کے بھی لوگوں کو عویر کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے جو ہیں وہ لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اسی وجہ سے ہمارا آج تک بھی ایسا کیس نہیں ہے سر جیسے الیکشن سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو سرپینچ ہے ان کو کام ملے گا ان کو کچائیت کی ڈیویلمنٹ ہوگی ویسے ہموں کی جو ہے وہ آپ کو ملے گا دیکھو الیکشن سے پہلے تو بولا جاتا تھا تاکہ سرپینچ کو پروٹوکال دیا جائے گا جو بھی دیپارٹمنٹ ہیں وہ سرپینچ کے ساتھ مل کے جو ہے دیپارٹمنٹ میں کام کریں گے لیکن ہمارے ساتھ کچھ اچھے دیپارٹمنٹ ہیں جنہوں نے جیسے کہ ایگری کرسے کو لگا لو جیسے آگر باڈی کو لگا لو ایڈیوکیشن کو لگا لو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سا جو کیا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے چلے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ہمارے پنچائد کی جو پریشانی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کچھ ہمارے پاس ایسے ہی دیپارٹمنٹ بھی ہیں جنہوں نے پنچائد کے بیج میں بلکل بھی اپنے حصہ داری نہیں کی ہے اس کے بیج میں میں آپ کو سب سے پہلے لیتا ہوں سب سے پہلے پیڑلیوٹی دیپارٹمنٹ ہیں میں پچھلے جب سے ہم لوگ سرپینچ بنے ہیں تب سے لے کے میں پیڑلیوٹی دیپارٹمنٹ کے کم سے کم ساو چکر میں بہت بلا جا جو وہاں پر چیف انجینی صاحب بیٹھتے ہیں وہاں کے میں لگا چکا ہوں اور پورا میرے پاس ریٹن میں اپلیکیشن ہیں پوری جہاں جہاں پر میں ڈیپوٹیشن لے کے جہاں جہاں پر میں اکیلے بھی وہاں پر گئے ہیں میرے دو پیڑلیوٹی دیپارٹمنٹ کے میرے دو بڑے کام تھے ایک تھا میرا روڈ تھا وہ ججرپورلی تو شوٹتا کا ہے ساڑی شیئے گلیوٹر کا روڈ ہے اور ایک تھا میرا بریج تھا وہ میرا بارڈ نمبر پانچ سے چار کو کنیکٹ کرتا ہے جو دنسال سے شوٹتا کو کنیکٹ کرتا ہے یہ دونوں میرے بڑے کام تھے اور یہ پیچھلے جو ہمارے کام ہے خاص کر کے جو روڈ کا کام ہے یہ پیچھلے بیس سال سے ایسے ہی پڑا ہو گیا ہے کہ جاتو گورنمنٹ اس کو کام کو دو جب بھی کام لگتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں جب بھی کام لگتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں جا تو گورنمنٹ کے پاس اس کے میری پیچھلے شوٹتا کے لیے پیسے نہیں ہیں جا پھر اس کام کو وہ کرانا نہیں چاہتی ہے کیونکہ یہ دونوں کام میں نے فائلیں خود میں نے خود فائلیں بنا کے اور جو ہیں چیف اندینر صاحب سے 26 نمبر کو دونوں فائل چیف اندینر صاحب سے سائن کرا کے سیپ ٹریٹ میں بھیجی تھی لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک اس کے بعد میں لاک ڈاؤن لگیا لاک ڈاؤن کے بعد میں ابھی تو کچھ ایسی انسٹرکشنیں ہو گئے کہ ہم لوگ آپ اس میں نہیں بھی جا سکتے ہیں جاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ جو کوویڈ ابھی چل رہا ہے تو کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا لیکن ہمیں کوئی اس کی وہ نہیں ملتی ہے کہ انفرمیشن نہیں ملتی ہے نہیں ہمیں کوئی فیڈ بیگ ملی ہے کہ آپ کا کام کہاں تک پہنچا ہے جہاں کہاں تک ہوا ہے جو بھی راشن شورتہ پنجایت میں آتا ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس کو کون کنٹرول کرتا ہے کتنا راشن وہاں سے انوائیس سے آیا ہے کتنا راشن شورتہ میں پہنچا ہے کتنا راشن لوگوں کو پہنچتا ہے کہ جو ہم نے راشن وہاں سے بھیجا گا وہ دور دراج ہر ایک گھر تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے ہمیں تو کوئی فوڈ اینڈ سپلائی دپارٹمنٹس کا اتنا لگتا ہے کہ جب بھی انہوں نے راشن ایشو کرنا تو ہمیں نہیں بتاتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں بتاتے ہیں کیونکہ ایک دو بار میں اگی جانے کی میں نے کوشش کی ہے تو یہ ہمیشہ جو ہے اپنی بات ہمیں نہیں بتاتے ہیں جہاں تو یہ کوئی اتنا بڑا گوڈالا کرتے ہیں کیونکہ یہ سپنچ کو بلکل اس میں انوال کو نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ریزن ہے میں جو گورنمنٹ سے آپ کے مادم سے اپیل کرتا ہوں یہ دونوں دپارٹمنٹس جو ہیں پیڈالیوڈی دپارٹمنٹس یہ میرے کام جو ہیں یہ دونوں کام ہیں ان کا عویدہ کے کیا ہوگا ہے اور ایک جو فوڈ اینڈ سپلائی دپارٹمنٹس کے ایک تو راشن کارڈ جو سیپریٹیشن ہونا ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور دوسرا جو ہے راشن کو ایک حساب ہونا چاہیے کیونکہ راشن کتنا آیا ہے انوائز سے کتنا راشن شوٹتا پنچائیت میں آیا ہے کتنا راشن ایشو ہے کیا دور درائی کے علاقوں کو جب پہنچا بھی ہے اس کو پانچ کے لوگ کے ساتھ سے ملا بھی ہے کہ نہیں ملا ہے میں تبارہ آپ کے مادم سے دونوں دپارٹمنٹس جو ہے اور جو بھی ہماری ایڈمیسٹیٹیو ہے جو بھی جی اینڈ کے کی جو جو بڑی کی ایڈمیسٹیٹیو ہے میرا یہ میسیج ہے کہ میں آپ کے مادم سے جو جے کے میڈیا کے آپ لوگوں کے مادم سے یہ یہ میرا میسیج ہے کہ ہر ایڈمیسٹیٹیو کے جو بھی ان کے ساتھ کنسرن عدیقاری ہیں ڈی سی میم ہیں جا اوپر ان کے جو بھی ایل جی صاحب ہیں ان کو یہ ایک میسیج جائے کہ یہ پانچائیت میں میری پانچائیت میں خاص کر کے میری پانچائیت شورتہ میں بلاگ گنسال میں ایک دون دپارٹمنٹ کی بہت ہی پریشانی ہے جی بہت بہت شکریہ جی جی تے پانچائیت شورتہ کے سر پینچ سر پیارو لال شرمہ اور اسی طرح جی کے یوٹی اپ ڈیٹ کو دیجئے جیسے بہت شکریہ موسیقی